ایک ایمان کے بھی تین درجات ہے ایک ایمانت تقلیدی ہے جو عام لوگوں کا ہوتا ہے جو اسے ایمانت تقلیدی کہتا ہے کہ یعنی ان کو ایمان کے دلائل نہیں معلوم ہوتے لیکن وہ اللہ کو اکمان تھے تو یہ بھی ایمان مقبول ہے لیکن سب سے کم درجہ یہ ہی ہوتا ہے پھر دوسرا ایمان کا درجہ ہوتا ہے کہ دلائل سے شریعت کے دلائل اس کو پتا ہو کہ ہم ہمرا ایمان کیوں ہیں ہم کس لئے اللہ کو ایک مانتے ہیں رضو علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اسلام پہ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں تو اسلام کی تمام باتوں کو اگر وہ شریعت کے دلائل کے ساتھ جانتا ہے عقلی نقلی دلائل کے ساتھ جانتا ہے تو اس کا ایمان تحقیقی اس کا ایمان ایمانِ وہ استدلالی ہوتا ہے ایک ایمانِ تخلیدی تھا پہلا اور یہ دوسرا ایمانِ استدلالی ہے ایمانِ برہانی بھی کلاتا ہے یہ علماء کا ایمان ہوتا ہے کہ جو علم کے ذریعے جانتے ہیں اور یہ اس سے اچھا ایمان ہے پہلے درجہ والے سے یعنی اس سے زیادہ طاقتور اس کا فضلت زیادہ ہے اور اس آیت میں جس ایمان کی بات کی گئی ہے وہ ایمانِ ارفانی کی بات کی گئی ہے وہ ایمانِ تحقیقی کی بات کی ہے وہ ایمانِ احسانی کی بات کی گئی ہے وہ ایمانِ شہودی کی بات کی گئی ہے وہ ایمانِ آیانی کی بات کی گئی ہے اور وہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی تحقیق کر لیں اور پھر وہ ایسا ایمان ہوتا ہے جو پھر کبھی ذائل نہیں ہوتا تو اللہ نے اپنے اولیاء کے لئے جس ایمان کو ثابت کیا ہے وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان تحقیقی ہے وہ ایمان شہودی ہے وہ ایمان احسانی ہے وہ ایمان عرفانی ہے